اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین اما بعد سورہ مبارک فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لبان ملین سورہ مبارک فاتحہ قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے پہلا سورہ ترتیب سے مراد ہماری ترتیب تلاوت ہے ظاہر قرآن مجید کی جب ترتیب کی بات کی جاتی ہے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے ایک ہے ترتیب نزول کہ جس سیکونس سے قرآن مجید نازل ہوا اور ایک ہے قرآن مجید کی ترتیب باعتبار تلاوت کہ جب قرآن کو پڑھا جائے گا تو کون سی سورہ ہمارے سامنے سب سے پہلے آئے گی جو ترتیب تلاوت ہے اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ پھر سورہ عالی عمران اسی طرح سے اس رسلہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ ایک سو چودہ سورے پورے ہوتے ہیں اور سورہ نازل سب سے آخر میں ہمیں نظر آتا ہے جب ہم ترتیب نزول کی بات کرتے ہیں تو ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اقرآ بسم رب کل لذی خلق سمیت ابتدائی پانچ آیتیں سورہ الگ کی وہ ہیں جو پیغمبر اکرم پر پہلی مرتبہ وہی کی صورت میں نازل ہوئی وہ ظاہرے کے اس وقت تیسوے پارے میں ہیں تو وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے اور ترتیب تلاوت میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے نظر آتی ہے البتہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے یعنی حجرت سے بہت پہلے پیغمبر اکرم پر یہ سورہ نازل ہوئی بہت مشہور ایک حدیث بھی ہے کہ لا صلاتہ اللہ بفاتحہ تلکتاب کے نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے اور نماز جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں بہرحال ابتدائی رسالت ہی سے موجود رہی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے اب اس بحث کو یہی پر رکھتے ہوئے ہم مختلف ناموں پر غور کریں جو سورہ فاتحہ کے آئے ہیں سورہ فاتحہ کا جو مشہور ترین نام ہے وہ ہے سورہ فاتحہ فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہو افتتاح ہو رہا ہو جس طریقے سے کسی کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے فور ورڈ ہوتا ہے پریفیس ہوتا ہے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کے اندر وہی ایک اسٹیٹس حاصل ہے کہ قرآن کے اندر یہ پہلی سورہ ہے اور پورے قرآن کا گویا تعرف ہے کہ قرآن مجید کے اندر کیا کچھ بیان ہونے والا ہے لہذا پوری کتاب کا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کا ایک نام سورہ حمد بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے بسم اللہ کے بعد اس میں حمد کا لفظ آیا ہے ام الكتاب بھی اسے کہا گیا یعنی کتاب کا مرکز اور مہور جو سنٹر ہے پھر اس کے بعد اس کا ایک نام سبع مسانی بھی ہے یہ سورہ حجر کی ایک آیت سے محفوظ ہے سبع مسانی کا مطلب ہے وہ سانت کے جس کو تقرار کیا گیا اس کی بہت سے وجوہات بیان کی گئی مگر ایک واضح سی بات یہ ہے کہ یہ سانت آیتوں پر مشتمل سورہ ہے جو ہر نماز میں دو مرتبہ تقرار کیا جاتا ہے پہلی رکت میں بھی اور دوسری رکت میں بھی اس کے علاوہ بھی اس کی وجوہات بیان کی گئی آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ ہی سے شروع ہوتا ہے سوائے سورہ براءت کے سورہ براءت کے آغاز میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اوورال بسم اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یہ اس کا ایک نام رکھا گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ کل امرن زیبالن لم یبدہ بسم اللہ فہوا ابتر کہ کسی بھی اہم کام کو اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو پھر وہ کام برکت نہیں پائے گا ابتر رہے گا بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہیں اور رحیم ہیں اب اس کے بعد کہ اللہ کے نام سے کیا تو وہ یہاں پر مطالق ایک چاہتا ہے عربی جرامر کے اعتبار سے اور اس کے لئے پھر اس مطالق کو یوں بیان کہہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے جو رحمان ہے رحیم ہے اور پھر وہ جو چیز اس کے بعد آ رہی ہے وہ اسی کے اعتبار سے بسم اللہ کا پتہ دے گی مثلا یہاں سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ جو مضمون ہے وہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اگر ایک انسان کھانا کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام سے اس کو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو میں کتاب پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے یہ اگر ایک انسان کی عادت بن جائے تو خود بخود وہ گناہ سے دور ہو جائے گا کہ جب وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو کوئی ایسا کام کیسے کرے گا کہ جس کے اندر خدا ہی کی معصیت ہو یا خدا ہی کی نافرمانی ہو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام میں بھی برکت ہے اب وہ نام رحمان ہو رحیم ہو جبار ہو قہار ہو غفار ہو مگر جتنے بھی ہیں اللہ کے آسماء حسنہ وہ سب کے سب اہمیت رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ کے نام ہیں اللہ سے نسبت رکھتے ہیں لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجم ان لجمیع صفات الکمال کہ وہ ذات کے جس کے اندر تمام کمالات موجود ہیں اور وہ اس کے ذاتی ہیں کسی کے عطا کردہ نہیں پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے بعد دو صفتوں کو خاص طور پر ہائلائٹ کیا کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے رحمان کا مطلب ہوتا ہے جس کی رحمت عمومی ہو اور رحیم کا مطلب ہے جس کی رحمت خصوصی ہو رحمانیت دنیا کے اندر بہت واضح طور پر مشاہدہ کی جاتی ہے اور رحیمیت کا اظہار میدان قیامت میں ہوگا رحمانیت اس دنیا کے اندر جیسے آکسیجن ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مسلمان سانس لے گا تو یقیناً وہ اس کے پھیپڑوں تک پہنچے گی اور اگر کافر نے سانس لی تو یہ آکسیجن نہیں پہنچے گی لیکن رحیمیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا تو انسان کو اس کے اخائد اور عامال کی بنیاد پر جب پرکھا جائے گا اور پھر اس کے حساب سے اس کا جنت اور جہنم کو فیصلہ ہوگا تو وہاں پر انسان کی ضرورت کو نہیں دکھا جائے گا وہ اس کی پرفارمنس دنیا کے اندر جس کی بنیاد پر اس کو وہاں پر نوادہ جا رہا ہے جس کی وجہ سے رحیمیت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خدا کی رحمت خصوصی ہے اب اس کے بعد آئیے دیکھئے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے جو عالمین کا پالنے والا ہے یعنی اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ پال بھی رہا ہے اور کسی ایک دو کو نہیں ہر ایک کی پرورش اور پالنا یہ خدا ہی کے ذمہ پر ہے جب تک وہ جس کو باقی رکھنا چاہے گا پھر اس کو پالے گا الرحمن الرحیم اس لفظ کے بھی تشریح ہوئی عالمین کو پالنے والا ہے اس کے فوراں بعد رحمان اور الرحیم کے فوراں بعد مالکی یوم الدین کہ قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک بھی ہے ظاہرے کی ملکیت پروردگار مالک ہونا خدا کا اس دنیا میں بھی ہے مگر وہاں پر انسان کا جب قیامت کے میدان میں اختیار ختم ہو جائے گا تو امتحان بھی ختم ہو گیا وہ تو پرفارمنس کے نتیجے کا اعلان ہے لہٰذا وہ جو خدا کی مالکیت ہے قیامت کے دن کی وہ انتہائی اروج پر وہاں پر اور انتہائی واضح طور پر گویا انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ خدا کو کیسے مخاطب کرے ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں اگر آپ غور کریں تو اب تک یعنی اس آہد سے پہلے غائب کسی کے چل رہے تھے یعنی ہم گویا خدا کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اب ہم خدا سے بات کر رہے ہیں تو اب تک انسان اگر تھوڑا فاصلے پر تھا تو اب پروردگار سے وہ قریب ہو گیا اور وہ خدا کو مخاطب کر رہا ہے کہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین کہ مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں اور وہ جو قرآن مجید کا اہم ترین پیغام توحید کا وہ یہاں پر منقص ہوتا ہے کہ عبادت کے بارے میں تہہے کہ یہ خدا کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی اب وہ کون ہے کہ جو بتائے گا کہ تری کا عبادت کیا ہے و ایا کا نستائین کہ مالک تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ تُو بتا کہ تیری عبادت کیسے کی جائے اب اس حسنے میں جو پہلی چیز انسان نے مانگی ہے وہ یہ ہے کہ مالک میں ہدایت چاہتا ہوں جو قرآن مجید کا اہم ترین موضوع ہے کہ انسان کے اندر وہ تڑپ رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کے بارگاہ میں ارض مدعہ کرے کہ مالک میں تجھ سے ہدایت کا طلب کار ہوں یہ وہ فطری آواز ہے کہ جو انسان کے اندر ہے اس کو عبارہ گیا ہے اہدن اور صراط المستقیم مالک ہمیں راستہ چاہیے اور سیدھا راستہ چاہیے اب یہاں پر بھی غور طلب بات ہے کہ قرآن منزل کی بات نہیں کرتا قرآن بات کرتا ہے راستے کی اس لئے کہ منزل کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پر سفر ڈسکنٹینی ہو جائے وہاں پر سفر مکمل ہو گیا جبکہ معرفت کا سفر خدا لا محدود تو خدا کی معرفت بھی لا محدود ہے لہٰذا انسان کا یہ سفر معرفت تو انفائنائٹ ہے اس کا کوئی نکتہ آخر ہو نہیں سکتا انسان کتنا ہی آگے معرفت میں پہنچ جائے اس سے آگے کا سفر باقی ہے اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے بعد پروردگار عالم نے کس طریقے سے متوجہ کیا کہ کون ہے وہ جس کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے تو یہاں پر کچھ افراد کا تعرف کروایا جاتا ہے کہ سراط اللہ زینہ ان امتہ علیہم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تُو نے نعمت نازل کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں مگر جب ہدایت کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پر نعمت سے مراد ہے نعمتِ ہدایت کہ یعنی جو تیرے پاس سے ہدایت یافتہ ہے ان کا راستہ وہ ہوگا کہ جو سراطے مستقیم ہوگا سیدھا راستہ ہوگا اور یہ وہ لوگوں کے جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا ہوگا اور نہیں یہ گم رہوں گے اگر تیرا غضب نازل ہو جائے یا یہ خود گم رہوں تو پھر تو یہ خود سیدھے راستہ پر کہاں ہوئے ہیں ورنہ ان پر غضب ہی کیوں نازل ہوتا یہ گم رہ کیوں ہوتے ہیں راستے سے ہٹے ہوئے کیوں ہوتے ہیں لہٰذا وہ جن کا راستہ ہی ہے ان کے اوپر نعمتِ ہدایت نازل ہو رہی ہے اور یہ خدا کے غضب سے دور ہیں اور یہ گم رہ بھی نہیں ہیں اسی کو دوسرے انداز سے دوسرے اعتبار سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر تیری طرف سے نعمتِ ہدایت نازل ہوئی ہے نہ ان کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گم رہوں کا راستہ یہ ہے قرآنِ مجید کے اس سورے کا خلاصہ یہاں پر پھر میں متوجہ کرنا ہوں کہ اہم ترین چیز جو یہاں پر آئی ہے ارضِ مدعا کے طور پر وہ یہ ہے کہ ہدایت چاہیے اور سیدھی راہ کی ہدایت چاہیے اور کچھ افراد کے راستے کو سراتِ مستقیم سے تعبیر کیا گیا یہ کچھ افراد پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا آلہ ترین مستق اور پھر پیغمبرِ اکرم کے علاوہ دیگر انبیاء صدقین شہدہ صالحین یہ قرآنِ مجید میں سوری نساء کے اندر بھی ان کا تعریف کروایا گیا اور پھر پیغمبرِ اکرم کا وہ اعلان جو حدیثِ سخلین کی صورت میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے میرے اترت میرے اہلِ بیت ان سے اگر تم وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے یہ گویا ان افراد کا پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر اکرم نے تعریف کروا دیا یہ حدیثِ سخلین کہلاتی ہے جس کا ذکر صحیح مسلم کے اندر بھی آیا ہے اور شیعہ منابع کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے یہاں پر ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے بحث کو مکمل کرتے ہیں اس ہدایت کو مزید ہم سورہ بخرا کے آغاز میں بھی ملاحظہ کریں گے پروردگارِ عالم سے دعا ہے وہ قرآنِ مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور باری سے قرآن امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجل فرمائے وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ